السلام علیکم ریسنٹری جو لاشٹ کلاس کی تھی ہم نے اس میں بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر جو پوسٹوں مگرہ بنتی ہیں وہ ہم کس طرح بناتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کی سروسز فائیور پر کیسے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے سوشل میڈیا پر کلائنٹ لینا ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں فیس بوک یا انسٹرگرام سے کلائنٹ لینا ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم جو انسٹرگرام پر فیس بوک پر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بوک پر جو تھامنے لگے ہوتے ہیں یوٹیوب پر اس کے بعد بینر لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو امیجز ہوتی ہیں گیک کی وہ فائیور کی وہ کیسے بناتے ہیں یا یوٹیوب پر کور وغیرہ کیسے بناتے ہیں اور لنکدن کے بیکگرونڈ پر جو کور لگا ہوتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں ڈیزائن سب کا سیم ہوتا ہے اوپرال صرف سائز کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے جو بھی سائز آپ نے چینج کرنا ہے وہ سائز لگا سکتے ہیں کسٹمائز سائز لگا کے کسٹمائز سائز ہم لگا لیتے ہیں صرف سائز کا اشو ہوتا ہے ڈیزائن سب کا سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں بروزر پر بروزر پر آپ ہے سیم از ایٹیز کینوالک لینے کینوالک کے سب سے پہلے یہ ویب سیٹ ہے جو آپ نے لوگ ان کرنی ہے ٹھیک ہے لوگ ان کا پروسس میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے اگر آپ کو انہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے لوگوںز کی پہلے دیکھ لینی ہے پھر روز کے بعد پوسٹ کی دیکھ لینی ہے وسیر بنرز آ جاتے ہیں اس میں فیس بک کی کورز آ جاتے ہیں اس میں یوٹیوب کے تھامنیل آ جاتے ہیں اس میں فائیور کی ایمیجز کے گیگز آ جاتی ہیں جیسے سوسیل میڈیا میں میں نے لازٹ ایم آپ کو دکھایا تھا کہ کافی زیادہ جیسے یہ لینٹس کے ایمی سائز ہے یہ انسٹرگرام سٹوری ہے انسٹرگرام ریل ہے فیس بک کور ہے اس کے بعد یوٹیوب تھامنیل ہوتا ہے یہ والا یوٹیوب انٹرو ویڈیو کے لیے ہوتا ہے یہ ویڈیو جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرنی ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے یوٹیوب بینر آ جاتا ہے پینٹریسٹ کی پینز آ جاتی ہیں جو پینٹریسٹ پر پوسٹن لگیتی ہیں ان کے سائزز آ جاتے ہیں سائزز سب کے سیم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیزائن سب کے سیم ہوتے ہیں آپ نے صرف سائز لینا ہے اور ڈیزائن جیسے پوسٹ کا لیا تھا اس طرح پوسٹ لے کے آپ ایڈیٹنگ ویڈا کر لیتے ہیں بیگرونڈ کے لنک دن بیگرونڈ جو بیگرونڈ پی میں جس طرح لگی ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے یہ تو پروفائل پکچر ہوتی ہے آپ کی یہ چیز ہوتی ہے تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح بینر ڈیزائن سائز لے لیتے ہیں اور سائز میں ڈیزائن لگا لیتے ہیں آپ کینوہ کیا چیز کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کسٹمائی سائز لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس سائز کے حساب سے ڈیزائن دے دیتا ہے جیسے میں یہاں سے کسٹمائی سائز لوں گا کوئی بھی کسٹمائی سائز ہوم پیج بھی ہوتا ہے آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹاپ پہ کسٹمائی سائز ہوتا ہے یہاں سے آپ سائز لے لیتے ہیں اپلوڈز پہ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے جو بغیرہ وہ یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈریکٹ لی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے ایڈیٹیبل جو کینوہ پہ آپ نے بنائی ہے وہ آپ نے ڈونلوڈ کی ہوئی ہے جیسے میں نے کہا تھا شروع سے کہ آپ نے لوگو اور پوسٹ وغیرہ جو ہے وہ پی ڈی ایف میں لازمی ڈونلوڈ کر لینی ہے تاکہ ان فیوچر آپ کو یوز کرنے میں سانی ہو تو وہ پی ڈی ایف اور جو آپ نے پوسٹ لوگو شو گوئی ہیں کچھ بھی پی ڈی ایف میں ڈونلوڈ کیا ہوئے تو وہ یہاں سے آپ اپلوڈ کر کے اسے ایڈیٹ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایڈیٹیبل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ك Emerald بنایا ہوتا ہے تو ایزیلی ایڈیٹ ہم کر سکتے ہیں ک Ende Мы verändertم کرے گا کیونکہ ہم نے کہہ ڈریکٹ پی ڈی ایف ڈونلوڈ کی ہوتی ہے پی ڈی ایف سٹینڈرد ٹھیک ہے میں نے کہا تھا پی ڈی ایف سٹینڈرد آپ نے ڈونلوڈ کرنی ہے تو Kanye OUR اس چیز کو رید کرے گا اور ڈریکٹ اس میں اوپن کار لے گا اور وہ آپ کو فلی ایڈیٹیبل ایکسیس دے دے گا اس چیز کی اس کے بعد کسٹمائی سائز ہم لگاتے ہیں تو اب بینرز میں ہوتا کیا ہے آپ بسکلی اس میں آپ کورز بنانا سیکھ جاتے ہیں اس میں آپ یوٹیوب تھامنل بنانا سیکھ جاتے ہیں اس میں آپ لنک دین کے کورز وغیرہ بنانا سیکھ جاتے ہیں اس میں اس کی سروسز بھی آپ فائیور پر سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ ڈیفرنٹ سروسز یہ چیز ہوتی ہے کہ فائیور کے اوپر آپ نے ڈیفرنٹ سروسز لگانی ہوتی ہیں ایک کے اندر جیسے آپ نے بینر بنانا آتا ہے تو آپ نے ایک گیگ نہیں لگانی آپ نے گیگ لگانی ہے بینرز کے اندر کے فیس بک کورز مجھے بنانا آتا ہے ایک گیگ دوسری گیگ میں آپ نے بتانا ہے کہ مجھے یوٹیوب کے تھامنل بنانا آتا ہے دوسری گیگ تیسری گیگ میں آپ نے بتانا ہے کہ مجھے اس کے کورز دن کے کورز بنانے آتے ہیں یوٹیوب کے کورز بنانے ہیں ایس طرح آپ نے ڈیفرینٹ جو ہے نا وہ گیگز بنانی ہے ایک گیگ نے بنانی ڈیفرینٹ گیگز بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیفرینٹ کیورز یوز کیا ہوتا ہے جس میں کامپیٹیشن کام ہوتا ہے تو کلائنٹ کسی بھی گیگ سے آپ کے طرف آ سکتا ہے تو آررز ملنے کے چانسز بسکلی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم فیس بک کور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کلائنٹ ایک تو کلائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سائز دے گا جس سائز کا اس کو کور چاہیے اگر تو وہ سائز نہیں دے رہا وہ سمپل کہہ رہا ہے کہ فیس بک کور بنا دو تو یہاں سے آپ نے سوشل میڈیا میں آ کے فیس بک کور کا سائز لے لینا ہے یہ اس کا فیس بک کور کا سائز ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈیزائن سینٹر میں رکھنا ہے سائیڈوں پہ زیادہ سے زیادہ سپیس چھوڑنا ہے کیونکہ جو ڈیفرنٹ سکرین پہ ڈیفرنٹ سائز ہوتا ہے موبائل پہ کور کا سائز اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سکرین پہ اور ہوتا ہے آپ گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے گا آپ نے فیس بک کور سائز سائز لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ کے فیس بک کور سائز لکھے امیجز میں آ جانا ہے امیجز میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ پریویو دے رہا ہوگا یہاں پہ کوئی امیجز آپ کو دے دے گا جس میں اس نے موبائل میں ایل سی ڈی میں پریویو دیا ہوگا لیچے سکرول کرتے جائیں ایک ٹائم آئے گا فیس بک کور سائز اون ڈیفرنٹ سکرین اوکے اوکے یہاں سے یہ کو اپن کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ سیف زون اس نے بتایا ہوا ہے اس کے اندر ویزیبل اون موبائل ڈیکسٹوپ سکرین اس کے اندر یہ کتنا سائز ہمارا اوورال سائز ہمارا یہ ہے تین سو ساٹھ یہ اس نے اوورال سائز بتایا ہوا ہے لیکن اس میں سے یہ سائیڈوں سے نائٹی پکزل چھوڑنا ہے اور یہاں سے نائٹی پکزل چھوڑنا ہے تو آٹھ سو بیس میں سے ایک سو سی گئے تو اس طرح ہم نے سائز لگانا ہوتا ہے اور ویزیبل اون موبائل یہاں سے چو بیس پکزل اوپر سے چھوڑنا ہے چو بیس نیچے سے چھوڑنا ہے اور میڈ میں کام کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے میڈ میں کام کرنا ہے تاکہ وہ موبائل اور سکرین پہ ایکچول میں شو ہو اب جو سائز اس نے ہمیں لگا کے دیا ہے کینوہ نے وہ اس نے ہمیں اوورال سائز لگا کے دیا ہے ایل سی ڈی پر یا موبائل سکرین پہ وہ سب پہ سی ایمی ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی سائز لینا ہے وہ اوورال لینا ہے لیکن ڈیزائن کوشش کرنا ہے کہ ڈیزائن ہمارا میڈ میں ہو اس نے ٹیمپلیٹس بھی دیا ہوں گے تو ٹیمپلیٹ آپ نے وہ اٹھانا ہے جس کا ڈیزائن زیادہ میڈ میں ہو جیسے یہ ہے یہ میڈ میں ہے زیادہ تو یہ ہم چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بینرز پہ جو کور ہوتا ہے فیس بک کا اس کے اوپر زیادہ راشنی ڈالتے ہیں ٹیکس کا اس میں ہم صرف مین ہائلائٹس لکھتے ہیں جیسے ہم سوشل میڈیا کمپنی ہیں ہماری ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی ہیں تو ہم نے ڈیجیٹل مارکٹنگ مین لکھنا ہے ٹھیک ہے مین لیڈ میں لکھنا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ زیادہ ڈیزائن ہم نے یوزنگ ہے زیادہ ٹیکس نہیں ہم نے یوز کرنا میں ڈیجیٹل مارکٹنگ لکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو صرف اس نے یہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی سائد پہ اس نے آئیکن یوز کیا ہوا ہے زیادہ ٹیکس نہیں یوز کیا ہوا نارمل ٹیکس یوز کیا ہوا ہے یہ زیادہ ٹیکس جیس نے یوز کیا ہوا وہ اپنے بینر نہیں لینا ٹھیک ہے یہ آپ نے بزباز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو فیس بک کور ہوتا ہے اس پہ کم سے کم ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ زیادہ اکسپلین نہیں کیا ہوتا ہم نے ٹھیک ہے اس میں مین ہائلائٹس جو ہمارے مین کیورز ہوتا ہیں وہ لکھا ہوتا ہے جیسے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی ہیں ہم نے یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ لکھا ٹھیک ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں وہ ہم نے ان کو بتا دیا ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھو ہم نے کیا سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے ویڈیو ایڈوٹائزمنٹ ہے انفلونسر ہے موبائل ڈسپلی ایڈز ہے بلک میسیجز ہے ایمیل مارکٹنگ ہے اس طرح ہم مارکٹنگ ہیں مین ٹولزوں سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بینرز میں ہم صرف زیادہ اکسپلین نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے شوز کا بینر بنانا ہے کور بنانا ہے آپ کی شوز کی برینڈ ہے تو آپ نے فیس بوک کور بنانا ہے تو آپ سارے شوز اٹھا گئے شوز ایک اٹھا گئے اس کی ساری سپیسکیفشن اس پر لکھ دو ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ نے جب بھی کور بنانا ہے اگر آپ کا شوز کا برینڈ ہے تو آپ نے ڈیفرنٹ شوز یہاں پہ لگا دینے ایک دو تین چار پانچ چیز آت آٹھ جتنے بھی آپ نے شوز لگانے ہے اتنے شوز لگا کے اور نیچے لکھ دینا ہے اوپر برینڈ کا نام لکھ دینا ہے اور نیچے آپ نے سیمپل اپنی ویب سیٹ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سین ہوتا ہے باقی اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ اگر گرینڈزے کا بھی دیکھیں تو گرینڈزے کا بھی سیمپل اس نے لگایا ہوا ہے گرینڈزے آپ بھی کور سائیڈ یہ دیکھیں یہ گرینڈزے ٹکنالوجی ہے یہ ہم نے ادھر نیچے صرف یہ دیکھیں صرف ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے وی آلیڈنگ آئی ٹی بزنیسز این ایڈوکیشن سلوشن اینجنسی ٹھیک ہے باقی اور آلیڈزائن ہے لوگو آپ لگا لیں اگر آپ نے نہیں لگانا تو آپ اس کی پکار دیں اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سائیڈ پر ایمیج آگئی ہے ہماری یہ لیمیٹڈ ڈیٹا ہے ہم نے کوئی سپیس گوشن ایکسٹرن نہیں ڈالی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ کم سے کم ڈیٹا ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ ہمارا پرانا کور بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم نے کم سے کم ڈیٹا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں صرف ہم نے لوگو لگایا ہوا تھا سینٹر میں باقی سارا ڈیزائن تھا یہ ہمارا پرانا لوگو ہے تو اس طرح ہم کرتے تھے یہ صرف لوگو لگا ہوا ہے ہمارا کور میں ٹھیک ہے اور کچھ ایک سارا چیز نہیں ہے یہ چیز یہ دیکھیں یہ سارا سارا ڈیٹیلز ہماری ایمیجز ہوئے رہے ہیں تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ کم سے کم ڈیٹا ڈالتے ہیں زیادہ ہم نے ڈیٹا نہیں ڈالنا ہوتا اوکے یہ چیز ہوتی ہے فیس بک کور میں ہم کم سے کم ڈیٹا ڈالتے ہیں باقی سیم ایز ٹیکس چینج کرنا ہے تو دبلکل کر کے ٹیکس چینج کرتے ہیں اگر آپ نے آئیکن چینج کرنا ہے یہاں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایمیل کا کوئی اور آئیکن آجائے تو یہ آئیکن آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ہانے ایلیمنٹس میں اور یہاں پہ لکھنا ہے ایمیل ایمیل لکھ کے انٹر کرنا ہے تو گرافکس میں آکے ایمیل کا کوئی بھی اچھا اور آئیکن لگ رہا ہے آپ کو فرزمپل یہ لگ رہے ہیں لے آیا یہ اب سینٹر میں آگیا ٹیکس کے میں نے اس کو اوپر کیا اور تقریبا ملتا ہے دلتا گیا لیکن میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے چینج کی اب اس کا کلر بلیک ہے گرافکس اٹھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سائیڈ پس کا اوپر کلر آ رہا ہے کلر پر کلک کریں کلر ہم چینج کرتے ہیں اور تو یہ چیز ہوتی ہے آپ نے جب بھی کور وغیرہ بنانے ہیں تو اس طرح ہم بناتے ہیں باقی اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایلیمنٹس میں آکے ہم آئیکنز وغیرہ ایلیمنٹس سے کافی زیادہ ڈیٹا مل جاتا ہے ہر قسم کا ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے ہمیں آرڈیو چاہیے ہمیں ویڈیو چاہیے ہمیں پکچر چاہیے ہمیں آئیکنز چاہیے ہمیں کچھ بھی چاہیے ہم یہاں سے لے سکتے ہیں تو کینوہ ہمیں کافی زیادہ ایکسیس دے دیتا ہے پہلے پہلے اتنی ایکسیس نہیں دیتا تھا تو ابھی ایکسیس ہمیں دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا فیس بک کور کا آپ نے کوئی بھی کور لینا ہے فار ایساپل یہ لینا ہے تو آپ یہ لے دیں تو اب یہ میں نے کور لیا تو پرانا اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو آپ نے جب بھی نیا کور لینا ہے پرانا سکیپ کر دینا ہے ایڈ پیج کر کے تو پرانے کو بھی رکھنا ہے آپ نے اب یہ ہم use کر سکتے ہیں main چیز ہماری digital marketing ہے تو main چیز وہ show کر رہا ہے باقی یہاں پہ ہم جو بھی ہمارا text ہے وہ ہم لکھ لیں گے نیچے یہ speakers وغیرہ آ رہے ہیں تو موبائل پہ preview ہم نے دیکھ لینا موبائل پہ تھوڑا سا preview آئے گا مطلب اتنا آئے گا ٹھیک ہے تو مطلب data مارا show ہو جائے گا تو یہ design وغیرہ تھوڑا سا cut ہو جائے گا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے جو بھی مجھوپن کرے گا تو اسے پورا cover show ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ scene ہوتا ہے اس کے بعد چیز آتی ہے کہ آپ نے cover کا different size لگانا ہے for example کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میرا youtube cover ہے تو youtube cover بنا دو تو youtube cover کا size ابل تو اس پہ available ہوگا آپ نے یہاں پہ search کرنا ہے youtube cover یہاں پہ youtube cover template آپ نے لینے ہے youtube banner آگیا یہ youtube banner ہے ایک چیز ہوتی ہے اب یہ دیکھو youtube banner اس نے دے دی ہمیں تو نیچے آنا ہے تو آپ نے یہ دیکھو یہ different sizes ہمیں دے رہا ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے وہ lineیں لگا کر میں بتا رہا ہے کہ یہ line اتنا size ہم لیتے ہیں تو ہم گیا کرتے ہیں کہ add blank پہ کر کے یہاں سے وہ اوپر بتا بھی رہا تھا کتنے templates ہم پانچ سے زار کچھ اس کے templates ہیں تو یہ دیکھو یہ یہ actual میں یہ size ہوتا ہے یہ جو line اس نے لگائی ہوئی ہے باقی جو size ہوتا ہے وہ extra ہوتا ہے design یہ ہوتا ہے یہ size ہوتا ہے actual میں youtube cover کا میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں back آئیں home page بھی آ جائیں سب کو close کر دیں یہاں سے customize size آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں کہ actual میں youtube cover کا size ہوتا کتنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں youtube cover size youtube cover size یہ size جو اس نے بڑا لگا ہے تھا تو ہم youtube cover size بتاتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ہے actual میں size یہ والا ٹھیک ہے پچیس سو ساٹھ ہے اور تین سو ٹھتیس ہے یہ desktop کے لئے ہے all devices based mobile وغیرہ لائپروپ وغیرہ یہ چلتا ہے بارہ سو پہنتیس سو تین سو ٹھتیس تو ہم نے size یہ ہی لینا ہوتا ہے data ہم اس کے اندر لکھتے ہیں اور tv کے LCD کے لئے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پورا اب یہ اس نے design ہمیں زیادہ دیا تھا ٹھیک ہے size بڑا دیا تھا canva نے canva نے ہمیں پچیس سو ساٹھ اور چوتان سو چیلیس دیا تھا LCD کا لیکن design ہم نے mobile یا لیپ ٹاپ پہ preview لینا ہوتا ہے تو ہمیں اتنا size لگانا ہوتا ہے یہ ساٹھ اور تین سو ٹھتیس size ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ size ہم لگاتے ہیں customize size لگاتے ہیں ہم پچیس سو ساٹھ ہے اور تین سو ٹھتیس ہے یہاں پہ customize size میں آکے ہم لکھتے ہیں پچیس سو ساٹھ اور تین سو اٹھتیس یہ size لے کے آپ نے pixels میں size لینا ہے جب بھی لینا ہے inches millimeter centimeter میں size نہیں لینا ٹھیک ہے یہ بازین میں رکھنی ہے ہمیشہ size pixels میں لینا ہے inches millimeter centimeter میں size نہیں لینا pixels میں size لے کے create new design پہ میں click کر دیتا ہوں اوکے اب یہ design ہے یہ اس کے اندر ہم نے جو بھی کرنا ہے design کرنا ہے اب دیکھتے ہیں اس نے ہمیں templates کتنے دی ہیں تو یہ اس نے templates ہمیں دی ہیں customize size کے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ customize size کے ہمیشہ limited design ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ہیں limited ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے رہا کہ working کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ اس نے design دی ہیں اس میں سے select کر کے ہم نے اپنی working کرنی ہے جیسے یہ ایک design ہے یہاں پہ ہم اپنی profile لگا لیں گے ٹھیک ہے اپنی actual جو ہماری profile ہے یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچھا لگے گا یہ mobile کے screen پہ preview ہو جائے گا ٹھیک ہے اور laptop کے screen پہ بھی ٹھیک ہے again back آتے ہیں اور ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں design ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے یہ book writer کے لیے ہے تو ہم نے دیکھنے اپنے حساب سے جو ہمیں suit کرتا ہوا وہ ہم نے لینے ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے یہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے دیا ہوا ہے i think sports کے لیے ہے ٹھیک ہے governments کے باقی sports میں بھی use ہو سکتا ہے background میں ہم sports کی picture لگا دیں گے یہ accessories کے لیے ہے تو different ہے اب background پہ image لگانی ہے تو آپ نے elements پہ آنا ہے تو accessories کی picture لے لینی ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ لکھ کے اپنی image لے لینی ہے ایک جیسے یہ accessories ہے یہ picture اٹھا کے آپ نے background پہ لگا دینی ہے تو یہ image کافی بڑی ہے تو ہم کو اور picture لگا لیتے ہیں جس کی ورث کافی زیادہ ہو کیونکہ ورث اس کی بھی زیادہ ہے تو اس طرح سے ہم لیتے ہیں کہ ورث زیادہ ہوگی تو پھر صحیح suit کرے گا ٹھیک ہے depend کرتا ہے آپ کے پاس کون سی accessories ہے آپ نے وہ accessories سر چکا لینی ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بھی ایک لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک لگ رہی ہے لیکن main focus ہمارا اس طرف ہے تو ہم ایسی image لیتے ہیں جس پہ رائیڈ سیٹ پہ زیادہ focus ہو رائیڈ سیٹ پرودک شو ہو رہی ہو جیسے یہ ہے تو یہ ہم لگاتے ہیں تو یہ ہماری پرودک لگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ size image لگی ہو یہ background پہ وہ show بھی کر رہی ہے image ایڈر کرنی ہے double click کر لیں اور image کے اندر چلے جائیں اور image کے اندر جا کے آپ نے یہاں سے adjust کر لینی ہے جتنی یہاں اپنی image adjust کرنی ہے adjust کر کے ok کر دیں سائیڈ پہ کلک کر دیں مجھے ہوگئے یہاں پہ آپ نے text لکھ لینا ہے اپنا اور یہ ہمارا banner دیار ہے میشہ آپ نے جب بھی download کرنی ہے image ہوگی کوئی بھی image ہوگی اس کی pdf png jpg کال maximum ٹھیک ہے اور اس کی pdf standard یہ اس pdf میں بات کر رہا تھا کہ آپ جب بھی canema پہ upload کریں گے تو وہ editable ہوگی یہ pdf standard آپ لازمی رکھنی ہے یہ editable ہوتی ہے جب ہے یہ ہمیں کرتا ہے کہ پی این جی اس لئے دیتا ہے کہ اس کی quality تھوڑی سی پروب ہوتی ہے باقی ہے جی پی جی گال لیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فائلیں ہم save کرتے ہیں صرف size کا ڈیفرنس ہوتا ہے design کوئی بھی آپ اٹھا کے لگا لیں design لگانا ہوتا ہے جو بھی ہم لگا لیں تو باقی ہے کہ یہ بھی ہمیں use کر سکتے ہیں تو size کا difference ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی design لے لیں design اگر آپ کے پاس پہلے بنا ہو ہے تو اس کو size میں لگانا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ نے basically design جو بنا ہو ہے for example project میں آتے ہیں recently ہم نے کون سا work کیا یہ وہاں پہ پڑھا ہوگا یہ ہم نے جو پوسٹ بنائی تھی پڑی ہوئی ہے اب اس کو size میں لگانا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں home page بھی آتا ہوں یہاں پہ size پڑھا ہوگا جو میں لگانا ہے for example social media پہ آتا ہوں facebook landscape میں لگانا ہے تو اس میں جب بھی size لگانا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہ size open ہوگیا اگر آپ نے customize size لگا لیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سارا design لے کے آنا یہ والا تو میں control a press کرتا ہوں control c press copy کے لئے اور اس design پہ control b کر دیتا ہوں تو سارا design آگیا اب میں design تھوڑا سا بڑھا کا لیتا ہوں اپنی تو وہ لگا دے گا background color black ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے que black shape لینی ہے ٹھیک ہے جو black background لگانا تو آپ کیا کریں گے اب اس کا کیا method ہے آپ نے کا کرنا ہے سب سے پہلے جانا ہے elements میں elements میں آکر یہاں پہ لکھنا ہے rectangular rectangular لکھی graphics لینا ہے اپنی image نہیں لینا graphics لینا کوئی بھی لے لے بے شک یہ لے لے یہ لے لیا graphics اب بڑھا کرنا ہے یہاں سے میں نے اس بڑھا کی ہے اب اس کو میں نے بلکل پیچھے لے جانا ہے یہ top پیچھے سارے areas hide ہو گئے یہ colors یہ پک کیا اور color کر دیا black color black کر دیا اب اس کو آپ نے بلکل پیچھے لے جانا ہے جہاں پہ image وغیرہ ہے یہ shape black اس کو اٹھا کر نیچے کی طرف اور بالکل black کے اوپر یہ white shape ہے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہ ہمارا design ہے لینٹس کے میں بننے سائز کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی سائز لے لیں آپ نے کسٹمائز سائز لینا کسٹمائز لے کے وہ لینا ہے تو جب کسٹمائز سائز لینا ہوتا ہے تو وہ کہتا کہ آپ نے کور لگانا ہے بینر لگانا بینر کا سائز کیا ہوتا ہے گرینز گرینز میں لکھتا ہوں تو یہ ویب سیڈ ہے ان کی تو اس میں میں اپنی ویب سیڈ پہ آکے یہاں پہ دیکھتا کتنے سائز کا بینر لگا اب اس بینر کا میں نے سائز لینا ہے تو میں کرتا ہوں ریٹ کلک کرتا ہوں انسپیکٹ ایلیمنٹ کرتا ہوں سائز جب بھی لیتے ہم اس طرح لیتے ہیں انسپیکٹ ایلیمنٹ کر کے میننگ کرنا ہے انسپیکٹ ایلیمنٹ کرنا بعد میں اس ہینڈ اٹھائیس ہے اور چھے سو تیس ہے ٹھیک یہ دیکھیں بارہ سو اٹھائیس اور چھے سو تیس اوپر آرہا سائز ٹھیک یہ سلائیڈ کر رہا ہے اس لئے بار بار چینج ہو رہا ہو نیچے اوپر دیکھیں ایک اٹھائیس اور چھے سو تیس سائز آرہا یہ سائز آپ نے ادھر لگانا ہے اور سائز کے آپ نے بینر بنانا لینا عمومت جو بینر چلتا ہے ویب سائیڈ کے اوپر اس کا سائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسٹمائز سائز مومت جو سائز چلتا ہے تیرہ سو بائی چھے سو یہ سائز چلتا ہے چھے سو چلتا یا دونوں میں سے ایک سائز دونوں چلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سائز لے کے مومت نیو دیزائن کر دینا ہے تو اس سائز کے حساب سے آپ کو یہاں پر تیمپلیٹ شو کر دے گا سائیڈ پر لیمیٹی تیمپلیٹ آتے ہیں کسٹمائز سائز کے تو آپ نے جو بھی آئے آئے دیزائن جو بھی آئے اس کے اندر امپلیمیٹ کر دینا آپ نے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم بینرز بغیرہ یا کورز بناتے ہیں اس طرح ہم سروسز بغیرہ جیسے یہ مجھے پسند دار ہے تو اس کے اندر میں اپنی امیجز بغیرہ تین لگا لوں تو آپ نے ویب شرک اوپر جا گئی بٹن لگا لینا ہے اگر ٹیکس اینیمیٹ کرنا ہے تو آپ نے ٹیکس اینیمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سین ہوتا ہے اس کے بعد یہ سین ہوتا ہے کہ جب آپ نے سارا ٹیکس اپنا رینج کر لی گیا اگر اس بینر کو اینیمیٹ کر کے کر دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ اینیمیشن میں نے لگا لی اب اس کو ایسا ویڈیو آپ نے سیو کر کے اگر تو ویب سیٹ کے اوپر ویڈیو لگتی ہوئی تو آپ نے ویڈیو لگا لی یہ میتھڈ ہوتا ہے بینر وغیرہ کا سائز کا ایشو ہوتا ہے بات سائز وغیرہ لگا کے ٹیمپلیٹس وغیرہ اٹھا لیتے ہیں کام بہت ایزی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ آپ سائز لے کے سین ہوتا ہے آپ نے دیزائن لینا ایڈ کرنا اور کام کرنا ہے یہ میتھڈ ہوتا ہے سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے مزید بھی آپ کوئی کوئی آپ نے کمینٹ دسکرپشن میں مارا نمبر دیا گیا ہوگا آپ نے وارس پہ آ جانا یا آپ کمینٹ کرنا ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے اپنے کمینٹ کرنی اپنی ایمیل وغیرہ اور اپنا وارس نمبر دینا ہے تو آپ سے کونٹیک کال لیں گے یا آپ ہمارے ساتھ کونٹیک کر لی جی گا ہم آپ کو گینو پرو دے دیں گے تو اگر آپ نے بائے کرنا تو یہ سیئر ہوتا ہے اس طرح ہم بینرز بناتے ہیں اگر آپ نے دیفرنٹ سرویسز دینی ہے تو آپ اس طرح سیمپلز بنا لیتے ہیں اپنے سیمپلز بنانے آپ نے کسی سے ساتھ امیجز بنا کے جیسے لوگوں نے بینر بنا ہو ہیں اب گیگ کی امیجز بینر کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ امیجز جو چلتی ہے جو چلتا ہے امیجز کا سائز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ سو سی بارہ کریئٹ نیو ڈیزائن کر دینا اور دیکھ لینا ہے کہ کس طرح کے لگے ہوں ہیں دیزائن لوگوں نے کس طرح کے بینر سے لگائے ہو ہیں وہ اس طرح کا ڈیزائن آپ نے بنا لینا سائر پر ڈیزائن جو بھی ڈیزائن آپ کو سوٹ کرے گا وہ پندرہ سلائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تین امیجز ہم فائیور پر لگا سکتے ہیں آپ نے تین امیجز لے لینی ہے اس میں سے باقی ڈیلیٹ کر دینی ہے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اس کی پہلی چاہیئے مجھے پہلی آگی ایڈ پیج کر کے تین امیجز چاہیے تو یہ دوسری میں اٹھا لیتا ہوں اپنے ایڈ پیج پہ کر اپنے تیسری امیجز اٹھا لینی ہے یہ اٹھا لیں تو اپنے دے دینا ہے اوپر بھی اپنی امیجز اپنی ایوز کرنی ہے اپنے اٹھانی اکلیم آسکتا ہے جو امیجز پہ لگائی ہے یا اپنی لگانی ہے اگر لوگو لگایا ہو ہے تو بینر پہ پہ لگانی ہے ریجنل یہ سین ہوتا ہے تو فائبر پہ ہمیشہ اپنی پکچر یوز کرتے ہیں منہ وہ گیگ اٹھا دیتا ہماری کلیم وغیرہ آ جاتا ہے تو اس ویعے سے امیجز اٹھ کا سیشن اتنا ہی تھا نیکس سیشن میں ہم بات کریں گے آپ نے ویڈیو وغیرہ کس طرح مرانی ہیں پراپر ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے آج کے لیے اتنا ہی تھا تب تک کے لیے اللہ حافظ